سامین اکرام السلام علیکم آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اردو شائری کا ارتکا محققین کی تحقیق کے مطابق اردو شائری کا آغاز غزنبی اہد میں فارسی کے مشہور شائر مسعور ساتھ سلمان سے ہوا جو لاہور کے رہنے والے تھے اگرچہ ان کا نہ تو کوئی شیر ملتا ہے نہ اس زبان کو زمانے میں اردو کہا جاتا تھا تاہم یہ بات غلط نہیں ہے کہ مسعور ساتھ کے دور کے کچھ ہی مدت بعد امیر خسرو کے کلام کا کچھ ہی سا ایسا ملتا ہے جو فارسی اور ہندی سے مل کر ترتیب پاتا ہے امیر خسرو کے بعد شمالی ہند میں کوئی قبل ذکر شائر تاریخ میں محفوظ نہیں ہے خدردکن میں مسلمان بادشاہوں نے سیاسی مسئلہتوں کی بنا پر مقامی زبان کی حوصلہ وزائی کی اور اس شائری کی پرورش کی جسے دکنی کہا جاتا تھا اور آج جسے ہم اردو شائری کا نقشہ اول کہتے ہیں دکن میں شائروں کی ایک طویل فرست ملتی ہے جس میں بادشاہ بھی ہیں سوفی بھی اور عام شہری بھی قل یہ قطب شاہ نہ صرف قطب شاہی خاندان کے اہم بادشاہ تھے بلکہ انہوں نے اردو میں پچاس ہزار اشغار چھوڑے ہیں اور تمام محققین کے مطابق اردو غزل کا باوے آدم قرار پاتے ہیں اس زمانے میں اور بھی بہت سے شورا معروف ہوئے ان میں سب سے اہم نام ولی دکنی کا ہے جس کی شائری نے شمالی ہند میں اردو غزل کی تحریک کا آغاز کیا جس نے مختلی مرحلوں سے گزر کر اردو زبان کو دنیا کی ترقیافتہ زبانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا محمد حسین آزاد نے اسی لیے ولی کو آدم شورا کہا ہے ولی پہلے دکن میں مقیم تھے مغل حکمران محمد شاہ کے زمانے میں انہوں نے دلی کا سفر کیا اس سفر کے دوران میں انہوں نے بقول باز ایک صوفی بزرگ سعداللہ گلشن کی فرمائش پر اپنی شائری کو شمالی ہند کی زبان کے مہاگری کے مطابق تخلیق کرنا شروع کیا اب تک شمالی ہند میں پارسی شائری کا ریواج تھا دلی کے لوگوں نے ولی کی شائری سنی تو گویا پہلی مرتبہ انہوں نے اس زبان میں اپنی جذبات کی اکاسی دیکھی جسے وہ کئی سو سالوں سے بول رہے تھے چنانچہ نوجوان شائروں کے ایک بڑی تعداد فارسی سے کنارکش ہو کر اردو کی طرف متوجہ ہوئی جسے اس زمانے میں عام طور پر ریختہ کا نام دیا گیا نوجوانوں سے قطع نظر پرانے اور عمر رسیدہ اساتیزہ نے بھی رختہ میں تبع ازمائی شروع کر دی جن میں خان آرزو اور مرزا مزہر جان جانا کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں خان آرزو مزہر جانے جانا اور ان کے دیگر ہم اثر خود تو فارسی کو خیر بات نہ کہہ سکے مگر اپنے عقیدت مندوں اور شاگردوں کی نئی نسل میں ریختہ گوئی کا جوش اور بلولہ پیدا کیا اس نئی نسل میں جن شائروں نے آگے چل کر استادوں کا مرتبہ پایا ان میں شاہ خاتم اور شاہ مبارک عبرو بہت مشہور ہوئے شمالی ہند میں اردو شائری کا یہ پہلا دور تھا اس دور کو اہمگوئی کا دور بھی کہتے ہیں اہمگوئی شائری کا ایک ایسا انداز ہے جس میں شائر لفظوں کی بازیگری سے اپنے علم مفضل کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب شائری لفظوں کا کھیل بن جائے تو ظاہر ہے جذبہ اور تاثیر مفقود ہو جاتا ہے اہمگوئی وبا کی طرح اردو شائری میں پھیل گئی مگر شاہ حاتم اور مرزا مظہر جانے جانا کے ایک ہنہار مگر جوان مرک شاگرد انہم اللہ خان یقین نے بروقت اس کی روک دھام کی جرت کی شاہ حاتم نے اپنے زخیم دیوان میں سے ایسے تمام اشار خارج کر دیئے جو ابہم کی زیل میں آتے تھے اور ایک مختصر دیوان مرتب کیا جس کا نام دیوان زادہ رکھا اردو شائری کا دوسرا دور ہر اعتبار سے سنہری دور کہلائے جا سکتا ہے اس دور میں فارسی کی تمام مروجہ اصناف اردو میں منتقل ہو گئی اور اس سنرمندی کے ساتھ کہ یہ احساسی نہیں ہوتا کہ یہ کام اس زبان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے غزل اور مسنوی کی روایت دکن میں پہلے بھی موجود تھی اس لئے ان دونوں اصناف نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی یہ دور دیگر شائروں کے علاوہ خاص پہچان سے تین شائروں کے سبب بڑا اہم تسلیم کیا گیا ہے جن میں خاجہ میردرد، مرزا محمد رفی سعودہ اور میر تقی میر شامل ہیں خاجہ میردرد ایک باعمل صوفی تھے لہٰذا ان کی شائری تصوف کی شائری کا بہترین نمونہ ثابت ہوئی مرزا محمد رفی سعودہ نے غزل کے ساتھ قصیدے اور مرسیے پر خاص توجہ کی میر تقی میر نے غزل اور مسنوی کو آگے بڑھایا غزل تو میر صاحب کی خاص چیز ہے غزل کے دامن کو انہوں نے اتنا وسیع کیا کہ آج تک غزل کہنے والے شائر ان کی خوش اچینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میر صاحب کی پیروی پر فخر محسوس کرتے ہیں ادھر دلی کے گلی کوچے درد سودا میر اور ان کے دیگر معاصرین کے کلام سے گھونج رہے تھے ادھر سیاسی اعتبار سے دلی کے مرکزی حکومت روز بروز انتشار کا شکار ہو رہی تھی پورے ملک میں مختلف طاقتوں نے زور پکڑ لیا تھا نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی لوگوں نے شہر سے نکلنا شروع کر دیا تھا جو صوبے خود مختار ہو رہے تھے ان میں عوض کا صوبہ اہل دلی کے لیے خاص طور پر جائے پناہ ثابت ہو رہا تھا فیض آباد اس نئی سلطنت کا پائے تخت تھا دلی کے اکثر و بیشتر شائر فیض آباد منتقل ہونے لگے کچھ مدت کے بعد لکنوں درحل حکومت ہوا تو مزید شائر دلی سے آ کر لکنوں میں آباد ہو گئے سودہ اور میر بھی لکنوں میں آبسے ان کا دور ختم ہو رہا تھا اور اب شائری نوجوان نسل کے ہاتھ میں تھی ان میں میر حسن، مسحفی، انشا اور جرت خاص طور پر مشہور ہوئے یہ فضا نئی تھی یہاں زندگی پرسکون تھی قنوتیت کی جگہ رجائیت نے لے لی شائری بھی انہ ناثر سے متاثر ہو رہی تھی سید انشا اور جرت اس دور کے خاص نمائندے ہیں مسحفی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تقریباً نصف زندگی دلی میں بسر ہوئی اور ان کی شائری کی بنیاد دلی کی فضا میں اٹھی تھی تہاں وہ نئے زمانوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اسی زمانے میں نظیر اکبر آبادی عوامی شائری میں الگ سماں باندھ رکھا تھا ایک طویل عرصے تک ان کے عوامی لبو لہجے کو درخور اعتنان نہیں سمجھا گیا لیکن آج انہیں اردو کا پہلا حقیقت چھناس اور ترقی پسند شائر گردانا جاتا ہے انشا جرت اور مسحفی غزل میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے تھے میر حسن نے غزل کی بچائے مسنوی کی طرف خاص توجہ کی گیارہ مسنویاں کے ہی جن میں سے ان کی ایک مسنوی جن پر انہوں نے خاص محنت کی سہر البیان ہے زبانوں بیان کے اعتبار سے سہر البیان اب تک اردو کی بہترین مسنوی تسلیم کی گئی ہے انسان فطرتاً ہر وقت تھا شاش بشاش رہنا بھی پسند نہیں کرتا غزل اور مسنوی اس وقت لوگوں کی کمرانیوں اور مسررتوں کی ترجمان بن رہی تھی تو زندگی کی بے سباتی اور اجارپن کی طرف بعض ایسے شائروں کی توجہ مفضول ہوئی جنہوں نے اہل بائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسائب کو اپنے مسائب جانا اور مرسیہ کی طرف دھیان دیا اگرچہ مرسیہ اردو شائری کے آغاز سے ایک اہم سندھ کی حسیت رکھتا تھا اور مختلف مرحلوں سے گزر کر سودہ تک پہنچا تھا سودہ نے مرسیہ کو ایک واضح شکل دینے کی کوشش کی اور مجالی سے ازاز سے باہر کے سامین کا ایک ہلکہ پیدا کر لیا سودہ کے بعد کچھ مدت تک قابل ذکر شائروں کی توجہ عام طور پر غزل کی طرف رہی ہے میر حسن، جرت اور مسحفی کے بعد کی نسل نے اس رشتے کو جو ذرہ کمزور ہو چلا تھا مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور پھر اس میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جو کسی بڑی شائری میں ہوتی ہے چنانچہ میر حسن کے صاحب زادے میر مستحسن خلیق، میر زمیر، فسی اور میاں دلگیر نے ہر طرح سے مرسیہ کی زمین ہموائر کر دی تھی لکنو کا یہ زمانہ جس کا آغاز بے زباز سے ہوتا ہے نہ صرف اردو شائری کے لیے بلکہ اردو زبان کے لیے بھی نہایت مبارک زمانہ تھا انشاہ، مسحفی، جرت، میر حسن بزم سے رخصت ہو رہے تھے اور نئی نسل محفل میں اپنے قدم جمع رہی تھی جن کی نمائندگی آدش، ناسخ اور انیسو دبیر کر رہے تھے ہر جند امام بخش ناسخ لاہور سے لکنو گئے تھے مگر انہوں نے زبان پر اتنے قدرت حاصل کر لی تھی کہ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ مستند مانا جاتا تھا زبان کو بنانے سنوارنے میں جتنا شعوری کام ناسخ نے کیا کسی اور سے نہ ہو سکا وہ ایک شائر سے بڑھ کر فن شیر کے استاد تھے ان کے ہم اثر مصفی کے قابل فخر شاگرد خاجہ حیدر علی آتش ہیں آتش علم میں تو ناسخ کے مقابلے میں کم تھے مگر شائری میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ لکنو دبستان کے واحد نمائندہ شائر ہیں تو غلط نہ ہوگا زبان کی تراش خراش شیر کو نقصان پہنچا رہی تھی مگر ناسخ اور ان کے مقلدین کی پوری توجہ اسلاح زبان پر مرکوز تھی آتش نے نہیت پا مردی سے شائری کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے مگر ساتھ ہی ساتھ اسلاح زبان کی تحریک سے بھی غافل نہ رہے دوسری طرف مرسیہ کی روایہ زیادہ روشن ہو رہی تھی انیسو دبیر اس میدان کے شہ سوار ہیں ان دونوں نے مرسیہ کے تمام امکانات کو جو پوری انسانی زندگی پر محیط تھے اپنی شائری میں سمو دیا اور مرسیہ کے بارے میں اس الزام کی ہمیشہ کیلئے تردید کر دی کہ مرسیہ محض کسی مذہبی عقیدے کے اظہار کا وسیلہ ہے انیسو دبیر نے شائری کی آلہ ترین نزاکتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے مرسیہ کو اس کے عرفہ ترین مقام تک پہنچا دیا مرسیہ کے ساتھ سلام اور ربائی کو بھی اس دور میں فیروغ حاصل ہوا آتشو ناسخ اور انیسو دبیر نے اردو شائری کو اس جگہ پہنچا دیا تھا کہ لکنوں میں اب مزید استعداد نہ رہی تھی کہ کوئی نئے رخ اختیار کرتا ان بکمال شائروں کے شاگردوں نے اساتیزہ کی پیروی پر قنات کی البتہ آتش کے ایک ہنہار اور جوانمرک شاگرد نے قصہ گل بکولی کو گلزار نسیم کے نام سے اس اندگی سے رقم کیا کہ مسنوی کی تاریخ میں وہ بھی میر حسن کے ہمرکاب ہو گئے اردو شائری میں غزل کے بعد سب سے بڑا زخیرہ مسنوی کا ہے دکنی اہد میں دور نہ جائیں تو بھی سراج اور انگبادی اور دلی میں خاجہ میر اثر کے نام میر حسن سے پہلے اور نباب مرزا شوخلک نوی اور حکیم مومن خان مومن دھیلوی کے نام نسیم لکنوی کے بعد ایسے نہیں کہ آسانی سے نظرانداز کیے جا سکیں اٹھارہ سو چھپن اسوی میں عبد کی سلطنت ختم ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سلطنت کے آخری تاجدار باجد علشاء کو کلکتے میں مٹی و برج میں نظر بند کر دیا اور لکنوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا لکنوں اجڑ گیا ارباب ہنر اسی طرح سے پناہ تلاش کرتے ہوئے شہر شہر پھرنے لگے جس طرح کبھی دلی کے ارباب ہنر در بدر ہوئے تھے ادھر جب لکنوں میں آتش و ناسخ کے چراغ روشن تھے ادھر دلی میں بھی ادب کی آخری محفل سجائی جا رہی تھی بہادر شاہ زفر زوغ غالب اور مومن کا ظہور ہو چکا تھا سعودہ نے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے برابر لانے کی سائی کی تھی زوغ نے ان کی اس کوشش کو مزید اعتبار بخشا مومن خان حسن پرست اور عشق پیشہ انسان تھے ان کی غزل انسانی نفسیات کا ایک نہایت خوبصورت اظہار ہے معاملہ بندی کہ شمالی ہند میں جس کے سب سے بڑے علم بردار جورت تھے مومن خان کے یہاں آ کر محذب ہو گئی بہادر شاہ زفر برائے نام بادشاہ تھے وہ درویش مزاج انسان تھے ان کی شائری اردو کی اخلاقی شائری اور شریح ہنرمندی کے بہتری نمونوں میں شامل ہو سکتی ہے زوغ اور مومن کے استاد شاہ نصیر اپنے زمانے کے بڑے استاد تھے وہ استاد ناصیخ اور لکنوی انداز شیر سے متاثر تھے شاہ نصیر کے ذریعے لکنو کا انداز دلی میں آیا دلی میں ان کے شاگردوں نے اس انداز کو آگے بڑھایا مگر غالب نے ناصیخ کے طرز کو پسند کرنے اور گاہے گاہے اس طرز کو اختیار کرنے کے باوجود اپنی فطری صلاحیتوں کے بلبوتے پر شیری عدب میں جدت اور ندرت کی بنیاد ڈالی ہیں اور بھی دنیا میں سخنبر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب نے اردو شائری کے قدیم انداز کو ختم کر دیا اور نئے طرز کو اختیار کیا اردو کی جدید شائری کے چشمیں غالب کی شائری سے پھوٹتے ہیں اور انسانی زندگی کے گونہ گون مسائل بلکہ خود انسانی زندگی کی رنگ رنگی ہمہ ہمی اور بھو قلمونی ان کے خاص موضوعات ہیں ان کی شائری کا دامن بہت وسیع ہے اٹھارہ سو ستاون کا سال بری صغیر کے لیے ایک ایسا حادثہ لے کر آیا جس نے یہاں کی ہزار سالہ تحزیب کو جھنجوڑ کر رکھ دیا لکنو پہلے ہی ویران ہو چکا تھا اب دلی بھی اجڑ گئی مگر قدرت نے رامپور اور حیدرباد دکن کے علاوہ دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے دروازے ان شائروں پر کھول دئیے خصوصاً رامپور یہاں کے نواب یوسف علی خان نازم شائر بھی تھے اور شائر نواز بھی غالب کے شاگر تھے انہوں نے لکنو اور دلی سے نکلنے والے اکثر بے سرو سامان شائروں کو پناہ دی ان شائروں میں داغ امیر منائی اور جلال لکنوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ دور دراصل نواب مرزا خان داغ کا دور ہے داغ نے معاملہ بندی کو مومن کی سقاحت اور دردمندی سے نکال کر شوخی اور بانکپن ادا کیا داغ کی زبان خالص اردو کا بہترین نمونہ ہے امیر منائی پہلے قدیم طرز میں شیعر کہہ رہے تھے داغ کے اثرات سے اس قدر معلوب ہوئے کہ اپنا انداز بول گئے جلال نے اپنا سارا زور زبان و قواعد زبان کی پابندی پر صرف کر دیا ان کا کلام ممکن ہے قواعد کے اعتبار سے بے عیب ہو لیکن شاعری کی رمق ان میں بہت کمزور ہے یہ طرز غزل گوئی ابھی جاری تھی کہ لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد نے ایک نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی یہ زبال پذیر غزل کے خلاف بغاوت تھی آزاد نے اس تحریک کے حق میں اور اپنے مقصد کی وضاحت کے سسلے میں کئی لیکچر بھی دیئے انہوں نے اس زمانے کی شاعری کو ایک قومی ثانیہ قرار دیا اور شاعروں کو خیالی اور داخلی زندگی سے نکل کر خارجی دنیا کے مسائل سے آنکھیں چار کرنے کی تلقین کی تقریباً اسی زمانے میں خاجہ التافزین حالی بھی ملازمت کے سسلے میں لاہور آگئے حالی غالب کے شاگرد شیفتہ سے تربیتی آفتہ اور کلاسکی غزل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے یہ اس زمانے کے واحد قابل ذکر شاعر تھے جدہ کے اثرات سے محفوظ رہ گئے تھے یقیناً اس کا باعث کچھ ان کی سلامتی طبعہ شیفتہ کی صحبت اور کچھ غالب کی شاگردی تھا یوں بھی حالی کے مزاج میں ایک ایسی لچک تھی کہ وہ خیر کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے تھے ازادی کی باتیں بہت جلد حالی کی سمجھ میں آگئی اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس غزل کو یک سر ترک کر دیا جس سے کبھی درد کی خوشبو آتی تھی کبھی میر کی جس میں کبھی مسحفی کا رنگ چھلگتا تھا اور کبھی غالب کا حالی نے ازاد کے مشوروں کی روشنی میں موضوعاتی نظمیں کہنا شروع کی جو مسنوی کے انداز میں تھی ازاد اپنے زمانے کے بڑے دنشور اور نصر نگار تھے ان کی نصر میں شائری کی شان تھی مگر ان کی شائری شریعہ سے محروم تھی حالی ان کے مقابلے میں ایک فطری شائر تھے یہی وجہ ہے کہ نئی نسل پر جتنا اثر حالی کا ہوا ازاد کا نہ ہو سکا ان دونوں کی معاصرین میں اور کوئی قبل زکر شائر اس وقت تک ایسا نہ تھا جو اس تحریک سے متاثر ہوتا حالی کچھ دیر بعد لاہور سے دلی چلے گئے یہاں سرسید احمد خان کی تعلیمی و اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور ان کی فرمائش پر ایک طویل نظم مدو جزر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے اور اردو شائری کی تاریخ میں سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے اردو میں یہی سے مقصدی اور ملی شائری کا آغاز ہوتا ہے اس نظم کا اثر کسی نہ کسی شکل میں آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے اردو شائری کا دامن اگرچہ نظم سے خالی نہ تھا اور دکن کے دور میں بھی نظموں کا بڑا زخیرہ جمع ہو گیا تھا مگر یہ نظمیں اپنے موضوع اور مزاج کے اعتبار سے غزل ہی کی ایک شکل تھی البتہ نظیر اکبر آبادی مستثنہ تھے نظیر اکبر آبادی حالی کے زمانے تک واحد نظم گو شائر تھے وہ طبقہ عوام سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے طبقے کے وفادار تھے انہی کی زندگی ان کے پیش نظر رہتی تھی اور انہی کے مسائل ان کی شائری کا موضوع تھے نظیر کے موضوعات اور ان کی زبانچوں کے عوامی تھی اور شیر کی عام رویش سے ہٹی ہوئی تھی اس لئے انہیں اس تمام عرصے میں شائر تسلیم نہ کیا گیا نظیر میر و سودہ کے ہم اثر تھے مگر ان کی شائری کا رشتہ ازاد اور حالی سے جوڑا جا سکتا ہے حالی نے مسدس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی نظمیں اسلاحی اور اخلاقی نقطے نظر سے لکھیں انہوں نے غزل کو بھی نظم سے قریب تر کر دیا مولانا حالی کا انتقال اکتیس دسمبر انیس سو چودہ کو ہوا اس وقت تک سرسید احمد خان کی تحریک نہ صرف اپنی جڑے میں ثبوت کر چکی تھی بلکہ یہ پودا درخت بن چکا تھا اور پھل پھول رہا تھا دا کا انداز شیر دم توڑ چکا تھا سرسید کی تحریک اور آزاد و حالی کی شیری تحریک اسماعیل میٹھی اور اکبر آلہ آبادی ایسے شائروں کو بھی منظر عام پر لائی یہ دونوں آزاد اور حالی کے ہم اثر تھے مگر نئی شائری کے قافلے میں بعد میں شریک ہوئے اسماعیل میٹھی بچوں کی شائری کے لیے بہت مشہور ہوئے ہر چند یہ کے انداز بھی نیا تھا تاہم اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی نظمیں کہیں حتیٰ کہ آزاد نظمیں بھی کہیں اور یوں سمجھنا چاہیے کہ اسماعیل میٹھی آزاد شائری کے بانی ہے اگرچہ اس سسلے میں مولانا عبدالحلیم شرر کا نام بھی لیا جاتا ہے مگر نابل نگاری میں ان کے شیری کا نامیں یوں دب گئے کہ اب اس کی طرف توجہ بھی نہیں چاہتی اکبر آلہ آبادی پہلے قدیم طرز کے غزل کو شائر تھے پھر کچھ نئی شائری اور کچھ سرسید کی تحریک سے متاثر ہو کر اپنا انداز بدل دیا اور مقصدی شائری کی طرف متوجہ ہوئے اکبر نے محسوس کیا کہ سرسید کی تحریک کی انتہا پسندی مزر ثابت ہو چکی ہے چنانچہ اس کی رکھ تھام کا عظم کیا اور ایک نیرالہ انداز سخون اجاد کیا انہوں نے سنجیدہ مسائل کا علاج مزاہ کی شیرینی اور تنز کی نشتریت کے ذریعے کرنے کی ٹھانی وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے کہ ہنسی ہنسی میں جو بات کے ہی جا سکتی ہے وہ زیادہ کام کر جاتی ہے چنانچہ ان کے کلام کا بیشتر حصہ تنزو مزاہ پر مشتمل ہے اور یہی حصہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا ازاد اور حالی کے لگائے ہوئے درخت کا سب سے اہم پھل اقبال کی شائری ہے ازادی کی تحریکیں زور و شور سے چلنا شروع ہو گئی تھی قوم پرستی کا چرچہ تھا انگریز کے خلاف سیاست زور پکڑتی جا رہی تھی اقبال بھی ان تحریکوں سے متاثر ہوئے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی طرح انہوں نے بھی ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستانی قومیت کے طرح نے لکھے مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے یورپ کا سفر اختیار کیا اس دوران ان پر یقین انکشاف ہوا کہ قوم پرستی کا مغربی تصور انسان کے لیے ہلاکت افری ہے اور یہ کہ اسلام انسانی معاشرے کا جو ایک علمگیر تصور دے چکا ہے جس کی بنیاد مساوات پر ہے اگر اسے دوبارہ نافذ کیا جائے تو انسان تباہی سے محفوظ رہ سکتا ہے چنانچہ واپسی پر اقبال نے اپنے بدلے ہوئے نظری کی تلقین بڑے شدومت سے شروع کی اقبال میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھی جو کسی بھی عظیم شائری میں ہونا ضروری ہے بڑے بڑے خوشک مسائل میں اتنی شرینی پیدا کی کہ بایدو شاید اردو عدب کی اب تک کی تاریخ میں وہ سب سے موثر شائر گزرے ہیں اقبال کے نوجوان ہم اثر شائروں میں سے جو شائر ان سے متاثر ہوئے تھے ان میں جوش ملی عبادی حافیظ جھلاندری برج نرائن چکبست تلوک چند محروم اسد ملتانی امین حزین سیل کوٹی محمد دین فوق اثر صحبائی اور احسان دانیش خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان سب پر اقبال کی چھاپ بہت گہری ہے البتہ اختر شرانی کی آواز قدر مختلف تھی اختر شرانی رومانی شائر تھے اور انگریزی کی رومانی شائری سے متاثر تھے یہ سب نظم کے شائر تھے اور نئی نظم اقبال کے ہاتھوں اپنے نقطے اروج کو پہنچ گئی تھی غزل پر اقبال کا اثر کچھ کم نہ تھا اقبال نے غزل کا پورا تصور ہی بدل کر رکھ دیا انہوں نے غزل کے افاق میں وسط و دنائی شامل کر دی اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق دردمند کا طرز کلام اور ہے بال جبریل کی غزل شاہد ہے کہ اس زمانے کے دیگر شورا کے ہاں بھی کہیں کہیں نئے زمانے کے تقاضے بھرپور انداز میں ملتے ہیں ان میں حسرت مہانی فانی بدائیونی اسغر گونڈوی یاس یگانہ چنگیزی جگر مراد عبادی عابد علی عابد عبد الحمید عدم فراق گورک پوری اور حفیظ ہوشیر پوری قابل ذکر ہیں اقبال کا انتقال 1938 اسوی میں ہوا 1936 میں ایک نئی تحریک سامنے آئی جسے ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا اس تحریک کا پسمنظر خالص سیاسی اور معاشی تھا اقبال گمشدہ اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو تلاش کرنے اور جوڑنے میں مصروف رہے یہ تحریک اپنی تمام اقدار کو ان قدروں سے تبدیل کرنا چاہتی تھی جو انقلاب روس یعنی 1917 نے دنیا کو دی تھی اگر جی ان کے نقوش بھی اقبال کی شاعری میں مل جاتے ہیں مگر باندازت دیگر پرانے شاعروں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو اس تحریک میں شامل کر لیا جوش ملی عبادی خاص طور پر قبل ذکر ہیں وہ نوجوان شاعر جنہوں نے اس تحریک کی روشنی میں اپنے فن کو جلا بخشی ان میں فیض احمد فیض اسرار الحق مجاز مخدوم مہید دین ساہر لدھیانوی احمد ندیم قاسمی زہیر کشمیری مصطفی زیدی اور عارف عبد المتین کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں اس تحریک نے اردو شاعری کو نئے زاویوں سے روشناز کرایا اور نئے نئے اسالیب متعارف کرائے ترقی پسند تحریک کے متوازی انیس سو انتالیس اسوی میں ایک اور تحریک نے جنم لیا جسے حلقے ارباب زوغ کی تحریک کہا جاتا ہے یہ بھی نئی شاعری کی دعویدار تھی مگر اس کے نقطے نظر یہ تھا کہ موضوع خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جب تک اس کے ابلاغ میں فن کی بنیادی قدروں کا لحاظ نہ رکھا جائے بے اثر ہو جاتا ہے یہ تحریک بھی خالص نظم کی تحریک تھی اور اس میں مواد کے ساتھ ہیت کے تجربے خاص طور پر کیے گئے اس تحریک سے جو شاعر وابستہ تھے ان میں تصدق حسین خالد نون میم راشد میرا جی قیوم نظر یوسف زفر مختار صدیقی باقی صدیقی مجید امجد اخترال ایمان تابیش صدیقی عزیز حامد مدنی زیاد جلندری زہیر کشمیری حبیب جالب اور رئیس امروہی خاص طور پر قابل ذکر ہیں غزل کو ابتدام ترقی پسند اور حلقے ارباب زوغ دونوں تحریکیں رد کرتی رہی مگر قیام پاکستان کے بعد کچھ ایسے حالات اور ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ غزل کو پھر سے اپنی سخت جانی کا ثبوت فراہم کرنا پڑا اور رفتہ رفتہ غزل پھر شاعری کی فضا پر چھا گئی تعلق رکھتے تھے غزل کی طرف مائل ہوئے میرہ جی اور مجید امجد خالص نظم کے شاعر تھے مگر وہ بھی غزل کی ظلفوں کے اسیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے قیام پاکستان کے بعد غزل کو پھر سے قارین ادب کے دلوں کی دھرکن بنانے میں جن شوران سنف کے خون جگر سے ابیاری کی ان میں انجم رومانی ناصر کازمی ابن انشا احمد مشتاق شہرت بخاری سلیم احمد نعیم صدیقی سیف الدین سیف سجاد باقر رزوی صوفی تبسم منیر نیازی شہزاد احمد قتیل شفائی زفر اقبال محسن بھوپالی سہر انساری عدا جعفری تفیل ہو شیار پوری ساغر صدیقی محسن احسان بیدل حیدری تنویر سپرا شکیب جلالی جون ایلیا جمال احسانی نظیر قیسر اور مزفر وارثی شامل ہیں غزل و نظم کے اس قافلے میں قدر بعد میں شامل ہو کر اس اسلے کو استقامہ سے مزید آگے بڑھانے والوں میں اختر حسین جعفری زہور نظر احمد فراز منیر سیفی جمیل یوسف شبنم شکیل کشور ناہید افتخار عارف غلام محمد قاسر عطا شاد توصیف تبسم ریاض مجید پروفیسر صدیق شاہد خرشید بیک ملسوی مرتضی برلاز حفیظ الرحمن احسن عطا الحق قاسمی خالد احمد امجد اسلام امجد خالد شریف دوکٹر خرشید رزوی محسن نقوی نجیب احمد اسلام کولسری جعفر بلوج علی اکبر عباس ایوب خاور محمود غزنی گلزار بخاری دوکٹر تحسین فراقی لطیف ساحل پروین شاکر اور ممتاز حاشمی کے نام اہم ہے بیسمی صدی کے آخری روبہ میں جس طرح الیکٹرونک میڈیا کے بے محابہ پھیلاو نے چیزوں کی اہمیت اور معنیت کو تبدیل کر دیا اسی طرح اردو عدب میں بھی ایسی شاعری وجود میں آنے لگی جو تہدار یا دھردار ہے اس شاعری کی بنیاد انٹیلیکٹ پر ہے یہ شاعری اس طرح سے تخلیق ہو رہی ہے جس کے بارے میں کبھی غالب نے فرمایا تھا گنجینہِ مانی کا تلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے اس شاعری کا محرک محض متعلی و مشاہدہ ہی نہیں بلکہ یہ شاعری حیرت حسرت اور حصیت کے امتزاج سے وجود پاتی ہے اس نئی کھیپ کے غزل گوشورا میں سعود عثمانی عباس تابش شہین عباس اکبر معصوم عدریس بابر مقصود وفا نوید رزا شناور اسحاق افتاب حسین اختر شمار افشان نوید زیاء الاحسن احمد نوید اختر عثمان انجم سلیمی یاسمین حیدر حسن عباسی شاہز زکی قمر رزا شہزاد لیاقت علی آسم اجمل سراج باجد امیر احمد حسین مجاہد نوشی گلانی افضل گوہر ازہر عباس اشرف نقبی افضل خان اور علی زریون وغیرہ کے نام پورے اعتماد کے ساتھ لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے غزل جیسی دو مصری اور مہدو سنف سغن کے افاق پھیلا دیئے ہیں اسی طرح جدید نظم نگاروں کے قافلے میں رفیق سندیلوی حمید شاہین ارشد نعیم نصیر احمد ناصر انوار فطرت موین نظامی علی محمد فرشی عبرار احمد وحید احمد جعوید انور سمینہ راجہ ستیہ پال آنند زشان ساحل حارس خلیق سعید احمد اور زاہد امروز وغیرہ شامل ہیں جو آدمی نامہ برسات کی بہاریں تل کا لڈو اور ریچ کا بچہ جیسی نظموں سے آغاز پانے والی انسان کی ظاہری تصویر کشی کے سسلے کو آدمیت کی تاریخ اساتیر تفاصیر اور باطنی تفاصیل تک کھینچ لائے ہیں جس طرح آج ایک ننہ سا موبائل فون اپنے دامن میں دنیا جہاں کا تفریحی اور معلوماتی زخیرہ سمیٹے ہوئے ہیں بائی نہ جدید دور میں نمو پانے والی نظم بھی اپنے باطن میں ایک جہانے معنی عباد کیے ہوئے ہیں سمیٹے ہوئے ہیں سمیٹے ہوئے ہیں